دوستو ہمارے سیٹپ پر نا ابھی ایک نیا کبوتر آکر بیٹھا ہے یہ دیکھیں یار وہ دیکھیں بہنمان یہ کون سے ہے بہنمان جلدی کرو جلدی کرو اڑنا جائے یار یار میں جال پکڑ لیتا ہوں شاید اس کے پر ہو یہ نہ ہو یہ پرو کے ساتھ اڑ جائے جلدی جلدی پکڑتے ہیں چلو بھائی یہ دیکھو اس کے نا فل اڑنے کے راتیں ہیں یہ دیکھیں ابنا نیچے جانے کی کوشش کر رہی ہے پہلے ہمنا کبوتر پکڑ لیتے ہیں ایک دو تین ایک دو تین یار یہ تو اڑ رہا ہے اڑ رہا ہے ایک دو تین اسلام علیکم دوستہ تک ایسے ہیں آپ کیوں اور آئی نا موسم بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں تھنڈی تھنڈی ہوایا چل رہی ہیں جنڈے ہمارے یار رات کے ٹائم نہ اندھیریاں یہ دیکھیں آ دے اڑ گئے پتہ نہیں کام پہ چلے گئے بہت زیادہ تیز اندھیری تھی میں نے بکری کو بھی اندر آ کے رات کے بند کی ہے موسم اچھا ہے تو سبسکرائب کر دے چینل کو کیا اور آپ لوگ نہ سبسکرائب بھی نہیں کرتے آپ لوگ بس ویلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے پھر نا ایند تک پوری بھی نہیں دیکھتے اور لائک بھی نہیں کرتے بس آپ ایک تو بات پوری مان لیے کریں آپ میری ویڈیو نا ایند تک لاس میں دیکھا کریں تو یہ دیکھیں آج نا ہم چھلیاں بھی لے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ہیں اب ان کے چھوٹے چھوٹے پیس بھی میں نے کر لی ہے یہ ہمارے سارے جو اندھے پیرٹس ہیں نا ان کو ڈالتے ہیں وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں یار سب سے بڑی چ جس کو ڈالتے ہیں کیونکہ یہ لڑتے ہیں بہت زیادہ ہیں تو ان کے لیے یہ نہ صحیح دے گی چلو بھئی ایک چھلی ڈال دی ہم نے یہ دیکھیا پلیٹ کے اندر اب ان لوگوں نے دیکھنا نیچے آ جانا ہے وہ دیکھیا آج ساستہ آ رہے ہیں تو یہ ایک چھلی جو ان سے ہم اپنے لاب بڑ کو ڈال دیتے ہیں لٹینوں کے کیونکہ یہ بہت زیادہ شوق سکھاتے ہیں ادھر ڈال دیتے ہیں لیکن یہ کھاتا نہیں ساری زائے کرتے ہیں وہ دیکھیں آگے بھی پڑی ہوئ ہے تو اب باری آگی ان کی ان کا یار پتہ نہیں انڈے دینے یا نہیں سارا کچھ نہ اندر ہی پڑا ہویا ہے دانہ پانی لیکن یہ کھاتے ہیں پتہ نہیں کب ہے چلو بھئی یہ چھلی رکھ دی ہے پتہ نہیں کھاتے ہیں ان کی مرگی دوستو میں اپنی مرگیوں کے لیے روس فروٹ لے کر آ رہا ہوں یہ دیکھیں پہلے انار کے چھلکے پڑے ہیں گریٹ فروٹ کے اب یہ دیکھیں پھر میں کیلے کر لے کر آگے ہوں جو اندھا موسم ہے دیکھیں ابھی دانے بھی نکر رہے ہیں اندر سے یہ د دیکھیں دانے بھی یہ بھی کھا جائیں کہ سارے یار یہ ان کی ہیلڈی ڈائیڈ ہے تو دھوائیوں سے بہتر ہے جو ان کی فیڈ ہے اس سے بہتر کہ یہ ہی کھلا دیا کریں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ویٹامین والے ہوتی ہیں دوستو ہمارے سیٹ اپ پڑنا ابھی ایک نیا کبوتر آ کر بیٹھا ہے یہ دیکھیں یار وہ دیکھیں بہنما یہ کون سے ہے یار یہ مجھے نہ شرازی لگ رہا ہے پہلے میں دیکھ لوں پر چڑھ کر بہت ہی پیارا کبوتر ہے پتہ نہیں کون سے کلر کی یار یہ دیکھیں یار اس کی نظر نہیں آرہی مجھے بازی لگ رہا ہے یار یہ دیکھیں دوستو بازی کبوتر ہی لگ رہا ہے یوٹیوب پر چڑھ کر پتہ لگے گا یہ ہے کس طرح یار ہمارے کبوتر نہ کھولے ہوئے تھے میں نے اپنے دیانے لگا تھا وہ دیکھ وہ نہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہا ہے تو بینہ میں اوپر جاتا ہوں جال لے کر ساتھ کبوتر پکڑیں گے بہت ہی پیارا یار وائٹ کلر کا آرام سے آگے مجھے پتہ بھی نہیں لگا بھائی نمان جلدی کرو جلدی کرو اڑنا جائے یار یار میں جال پکڑ لیتا ہوں شاید اس کے پروں یہ نہ یہ پروں کے ساتھ اڑ جائے جلدی جلدی پکڑتے ہیں چلو بھائی یار کہاں سے چڑھو میں کہتا ہوں اس والی سائٹ سے جاتے ہیں ہاں نا ادھر سے جاؤں یار ادھر سے جاتا ہوں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناوں گا میں ہی کیونکہ یہ ٹارگیٹ اس طرح جہاں بہت دیارہ مشکل ہوتے ہیں بس آپ لوگ سبسکرائب کر دیا کرو اپنے بھائی کو تو اب میں اوپر چڑھنے لگا ہوں بہت زیادہ مشکل ہوگا دوستو میں اور بھائی نمان نا کیج کے اوپر آئے ہیں تو آپ کا دکھاتے ہیں یہ تو بھائی لکی کبوتر ہے وہ دیکھیں تو اس سے پکڑنا نا بہت زیادہ آسان بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی ہو سکتا ہے تو دوستو میں نا کیج کے اوپر آگئے ہو کبوتر نا اس والی سائٹ پہ آگیا مجھے دیکھیں اوہ بھائی صاحب بھائی نمان ہماری چکور دیوار پر چڑھ گی یار وہ دیکھیں یہ کام پر چڑھ گی یہ دمنا اچھے والے ٹائم پر برے کام کرتے ہیں اس کے تو اڑنے کی رادے ہیں یار جلدی کرو پہلے کبوتر پکڑ لیتی یار یہ دیکھیں یہ بھی اڑ رہا ہے چکور رہی آر یہ کام خراب کر رہی ہے وہ دیکھیں ادھر ہاری ہے یار یہ جون سے چکور ہیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے آج کل یہ دیکھیں اس کے فل اڑنے کے رادے ہیں یہ دیکھیں ابنا نیچے جانے کی کوشش کر رہی ہے پہلے ہمنا کبوتر پکڑ لیتے ہیں ایک دو تین ایک دو تین یار یہ تو اڑ رہا ہے اڑ رہا ہے ایک دو تین یار میں نے پکڑ لیا بھائی نمار جلدی آو یار جلدی یار یہ دیکھو میں نے کبوتر پکڑ لیا ہے نیکلنے کی کوشش کر رہا ہے جلدی آجو جلدی جلدی کرو یار یہ دیکھو میں نے کبوتر پکڑ لیا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے بہت زیادہ خوشی اور یار بھی یار چکور کو اتارتے ہیں وہ اوپر چڑی ہوئی ہے تو اسے پکڑتے ہیں یہ دیکھو کبوتر یار چیک کرو واہو کس طرح کا ہے یار یہ دیکھیں ابھی نہ ہم نے پکڑے بہت ہی نیاب ہے اس کی آنکھیں پر وغیرہ نیچے جا کے دکھاتا ہوں پہلے ہم نے اپنے چکور کو اتار دیتے ہیں تو یار جون سے ہماری چکور نہیں آنا یہ دیکھیں یہ بیٹھ ہوئی ہے اسے ہم نے نیچے اتارنا ہے بہت زیادہ تنگ کرنے لگ پڑی ہے یہ نیٹ کے ساتھ ہی اتارتا ہوں میں آہ استہ استہ کر کے چلو بھئی پیچھے 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 چلو بھئی چلو بھئی اتر آؤ یار وہ دیکھیں وہ گ بھئی بھئی نمان یار اس نے آج سب سے بڑی فلائن کی ہے اس کے تو پر آگے ہیں یہ اب ہمیں تنگ کیا کرے گی یہ دیکھیں یہاں نیچے جانے لگی ہے اسے اتارتے ہم کسی طریقے سے چلو چلو یار ہماری بکری دیکھیں اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے شکور کی وجہ سے ہمارے سارے پرندے ڈر رہے ہیں چلو نیچے اترہو نیچے یار اس نے نیچے اتارتا ہے شکر ہے یار نیچے اترہو بہت زیادہ اس نے ہمیں ڈرا کر رکھ دیا تھا یہ دیکھیں اب ادھر پھر رہی ہے تو اب سکونہ ہے جب اوپر چڑ جاتی ہے نا تو جانور بن جاتی کہ یہ کہیں پہ چلی نہ جائے یار میں نے کبوتر آدموں پکڑا تو آپ کو ایک بہت ہی پیارا سین دیکھاتا ہوں یہ ج دیکھیں جاندے پرندے ہیں کتنا پیارا پنا نا سرکل بنا کے جا رہے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ بگلے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں وائٹ کلر کے ہیں یہ دیکھیں یار اللہ تعالی کی قدرت کو بھی عجیب طرح کی نا شکل اختیار کر لیا یہ دیکھیں اب تیر بنا لیے لوگ نے اس طرح لگ رہے ہیں کسی کے اندر جا کر لگیں گے لیکن یہ اس طرح ہی نا اپنے گھر سیفلی پہن جاتے ہیں کیونکہ اس طرح انہیں ان کو کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا نائی ر اس طرح رکھتے ہیں تو اب یار کبوتر جونسا وہ دکھاؤ اس کے پر اگرہ کھولو یار یہ دیکھیں یہ نا پیور لککا نہیں ہے جونسے پیور لککے ہوتے ہیں نا لککی کبوتر ان کی جونسی تیل گھردن کے ساتھ ہی لگی لیتی اس نے تو نیچے گھر دیا ہے یہ دھوگلا لگ رہے ہیں یہ آپ کو فل لککا لگ رہے ہیں اس کے پر بھی کاتے ہوئے ہیں لگتے ہیں یہ کسی کا نا پالتو ہے ادھر کہیں سے اڑا ہے ہمارے محلے میں رکھے یار یہ شروز لوگوں کا دنی ہے شاید ان کا ہو یار ہمارے نا دو گلی ہیں پیچھے ان کا گھر رہے ہیں ان لوگ نے سارے نا فینسی رکھے ہیں تو اگر بھائی کا ہونا ہو یار وہ میری ویڈیو دیکھتے ہو تیروز اگر ان کا ہو اگر ویڈیو دیکھ لی تو ہم ان کا ہونا لازمی واپس کر دیں گے تو کیونکہ وہ ہمارے محلے دار ہیں اس لیے تو یار یہ دیکھے لگتے ہیں ان کا ہی کبوتر اڑ کر آگیا بہت ہی پیارا ہے میلہ ہوا پڑے تو اس کے پر جون سے نے بھی آرے اور کاٹے بھی ہوئی ہیں زیادہ نہیں کاٹے اس لیے اس لیے نہ فلائنگ کر لی ورنہ بعض کبوتر ہیں فلائنگ نہیں کر پاتے اس کی تیل دیکھا نا یار یہ دیکھے تیل بہت ہی پیاری لائف میں پہلی بار یار اس طرح کا کبوتر بکڑے ہیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی اب اس سے نیچے چھوڑتے ہیں یار یہ دیکھے تھوڑی تھوڑی فلائنگ کرتا ہے چلو 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 اور یار میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں اپنے ایک دوست سے کبوتری لے کے رہا ہوں اس سے ٹھیک نہیں ہو رہی تو میں لے کر آگیا ہوں یہ دیکھے یہ تھوڑی سی بیمار ہے انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھے ہلتی جھولتی ہے کھانا پینا صحیح کر دے لیکن ڈیلی ہے تھوڑی سی یار مجھے یاد نہیں کہ ہماری فیمل نے انڈا بھی دیا اس کی چیکنگ کر لیتے ہیں پیچھو جو حدیس پیچھو جو یار ماشاءاللہ بیٹھئے لگتے اس نے دوسرا انڈا دے دیا ہے نہیں یار وہ دیکھے ابھی تک ایک ہی ہے خود ہی ماشاءاللہ پیچھو ابھی دیکھ رو اچھی طرح ابھی تک اس نے ایک ہی انڈا دیا ہے تو دوسرا انڈا بھی انشاءاللہ انکریب دے دے گی کل کو دے دے گی کیونکہ ایک یا دو دن چھوڑ کے فیمل انڈے دے دیتی ہے دو کنفرم تین تو یہ دے نہیں سکتی کسمت والی ہوتے جو ان سے دے دیتے ہیں تو آج یہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی کہ ہم نے نیاب نیاب لکھی کبوتر پکڑے اور مجھے تو لگ رہا ہے ہمارے محلے والوں کے ان کے پاس ہی اس طرح کے تو یہ دیکھیں یہ بیچارہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بس دیئے دعا کریں ہمارے پاس یہ نا وہ مانگنے آج پھر ہم واپس کر دیں تو اپنی ویڈیو کو کرتے دی رہے ہیں تو دوستے یہ ہماری آج کی ویڈیو امیت کرتا ہم کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل اسرار کے ذکر سبسکرائب بھی کر دیجئے گا مل دیں انشاءاللہ اللہ بھی کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ